مجھے تو کراچی میں پتہ چل گیا تھا میں نے گرفتار ہونا ہے مجھے ائرپورٹ پر ہی کراچی پتہ چل گیا تھا اور کوئی ہوتا تو اگر مگر کر کے بانا علاقہ میرے تو پروگرام بھی تھے کراچی میں تو میں نے کہا نہیں چار جنوری کو میں نے ضرور لاہور جانا ہے اور میں نے کلمہ چوگ میں ضرور جانا ہے جب میں ائرپورٹ پہنچا تو انہیں آٹھ بجے کی میری فلیٹ تھی انہوں نے کہا جی آپ کے لئے سیٹی نہیں ہے میرے پیچھے جو آ رہے تھے ان کو سیٹیں مل رہی تھے مجھے کہلے لگا آپ کے لئے سیٹ نہیں ہے اس میں بکس ختم ہو گئی میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اگلی میں چلے جائیں گے پھر میں گیارہ بجے کی میں باہر آر نکلا میں نے ساتھی بات ساتھی پھر لبینک کہنے لگ گڑے اور پورا ائرپورٹ پھر ہل گیا بھئی یہ کیا بن گیا بھئی تو میں پھر دو گھنٹے ائرپورٹ سے باہر بیٹھا رہا میں نے کہا واپس نہیں جانا آپ کھار میں ادھر ہی بیٹھتے ہیں پھر گیارہ بجے گئے پھر وہ میں جو دیکھیں ایسے ایسے بھئی یہ پھر آ گیا پھر میں بیٹھ گیا پھر جب جہاز لہا اور اترا تو اعلان ہوا کہ ویلچئر والا بندہ بیٹھا رہے اس کی ویلچئر آخر میں آئے گی میں نے کہا ٹھیک ہے آخر میں چلے جائیں گے کون سے مسئلہ کیوں باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر میں پہلے نکلے یا بعد نکلے میں بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا پندرہ منٹ گزر گئے جہاز خالی ہو گیا ایک پی آئی ہے کہ ملازم میرے قریب سے گزرا میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے بھئی آپ ویلچئر نہیں لارہے وہ میرے قریب سے گزرتے ہو کہتا ہے وہ پولیس نہیں آنے دے رہی سیول کپڑوں میں اندر بھی آ گیا جہاز میں بھی آ گیا سیول کپڑوں میں میں سمجھ گیا میں اپنے مست ہو کر بیٹھا رہا میں کہا بچے ہو گلوچ ہو رہے یہ گرفتاری کو بچنا ہوندہ تھے میں کراچیوں کے وہاں تھا اندر آ گیا یہ ہمارے ساتھ بچے تھے میں نے کہتے ہیں وہ آ نہیں رہی میں نے کہا آ جائے گی ویلچئر کتنی دیر پہ اٹھائیں گے ویلچئر آ گئی تو ادھر بھی جناب وہ ٹینشن آ گیا سارے جناب گیرہ ڈال لیا بلکہ ان کو ویلچئر بھی ان سے لے لی انہوں نے خود پکڑ لی پولیس والے کے چلانے لگ پڑے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں میں نے کہا مجھے ایسی میں نے کہا جیسے میں دیکھ ہی نہیں رہا بھی میری کون ویلچئر چلا رہا ہے میرے دائمہ کون چل رہا ہے وہ پریشان تھے بھئی یہ خوف زدہ بھی نہیں ہوا ایسے ایسے بھی نہیں ہوا میں آکا پترو گل بچو گال بھی سنو یہ ہمارے تین لڑکے تھے یہ ڈرائور صاحب تھے اور یہ دو لڑکے یہ تھے ہوای جہاز میں اتنا لمبا چوڑا ہم نے خرچا تین ٹکٹ تو بہت مہنگے ہوتے ہیں تو یہ دو لڑکے چوچے سے دونوں یہ تھے اور جناب باہر نکلے تو ڈرائور کھڑا تھا اس نے میری ویلچئر کو آگے سے پکڑتے ہوئے لبائک کا جب نعرہ لگایا نا ان دونوں نے دیا جواب تو اس کا اکیلی آواز اتنی تھی کہ پورا ائرپورٹ ال گیا تین بندوں کے لبائک سے پورا ائرپورٹ دفتروں سے باہر آ گیا یہ کیا ہوں گیا وہ دیکھیں تو ویلچئر ایک پر بندہ جا رہا ہے اس کے اردگر پولیس ہے وہ کبھی مجھے دیکھیں کبھی ان کو دیکھیں بھئی یہ اوہ بیکھن بھئی یہ دہشت گرد کس طرح بندہ ہے پگڑی بدھی وہ معذور آدمی انہوں کی پریشانی ہے سوارے جناب سوارے وہاں پہنچے ہوئے جناب اوہ میں کہاں بے شرم ہوں قیامت والے دن تمہارا یہی جرم کافی ہوگا کہ ایک حضور کی عزت کے لیے آ رہا تھا اور دوسرے گستاخوں کی حمیت میں اسے پکڑنے کے لیے آ رہے تھے یہ نام ہے عمال میں تلے گی نہیں یہ ویلچیر بھی تلے گی چون جناب پھر اس دن پتہ چلے گا وہ تم بدو کو سمیت تلو گے بوٹو سمیت تو پھر اس دن پتہ چلے گا تم نے کتنے بڑے بڑے گناہ حکمائے وہاں تو چھپکلی دور سے بیٹھ کر جناب ابراہیم کے لیے وہ تو میلوں بیٹھ کر جناب ابراہیم آگ کو اس نے پھونک ماری تو اللہ نے اس کی نسلوں کو سزا دے دی وہ تو ابراہیم کے لیے آگ تھی ان کی گستاخی کے لیے جلائی جا رہی تھی تو بتاؤ ایک گستاخ کی بتیاں جلنے لگیں اور تم اس کی حمیت میں کھڑے ہو گئے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے یہ مسئلے کی اساسیت کو سمجھا جائے کوئی مسئلہ نہیں اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھا جائے شاہ جی اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھو یہ جو آئے بیٹھے ہو نا تو میں اسے سن کر نعرے لگا کر چلے جاؤ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھو یہ کتنا نازک مسئلہ ہے ہاں جی کتنا نازک مسئلہ ہے اس مسئلے کی اساسیت کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کو سیاسی بنایا جا رہا ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس کو سیاسی بنایا جا رہا ہے